اسلام علیکم سورنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکلپسز کے بارے میں اس سے پہلے سورنٹس میں نے گروپ میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں سپیس میں بہت خوبصورت گرافکس کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سولر اور لونر ایکلپس اکر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں پیپر کی اوپر ڈائیگرام ڈراؤ کرتی مجھے لگا کہ اگر آپ اس کو سپیس میں جو پکچرز ہیں بہت خوبصورت گرافکل پکچرز تھی تو ہوپس ہو کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو بہت اچھے سے وہ کنسیپٹ سمجھایا ہوگا آج یہ جو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بک میں آپ نے کونٹینٹ وائز اس ٹاپک کو کیسے یاد کرنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ایکلپسز ایکلپسز کی ہیڈنگ کے نیچے آپ آجائیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس سورج گرہن اور چاند گرہن کو کہا جاتا ہے اور سوڈنٹس یہ ٹرمز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے یہ ہم پرائیمری اور میڈل لیول پہ پڑھ چکے ہیں جنرل سائنس کا یہ one of the most common topics ہے in nature the shadows of heavenly bodies give rise to eclipses eclipses are of two types solar eclipse and lunar eclipse the eclipses of the sun and the moon occur as a result of the relative positions of the moon the sun and the earth تو سورج سے آپ جانتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کب اکر ہوتے ہیں سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آجائے اور لونر ایکلپس تب ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ در سے بھی دیکھ لیتے ہیں solar eclipse کب ہوگا جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آجائے اس طرح لونر ایکلپس میں جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آجائے تو یہ تو اس کی اس کا جو basic concept ہے وہ یہی ہے یعنی کہ زمین اور چاند کی جو position ہے وہ change ہونے پہ solar اور لونر ایکلپس اکر کرنا ہے اب آپ نے اس کو بک سے کیسے کرنا ہے یہاں پہ solar eclipse کی heading ہے solar eclipse کی heading میں اگر آپ دیکھیں تو یہ sun ہے یہ diagram کو اگر آپ follow کریں یہ diagram students آپ نے اس topic میں لازمی draw کرنی ہے اس کی practice کر لیجئے گا sun اور ارت کے درمیان کیا ہے moon آگیا ہے اور moon جو ہے وہ اپنا shadow اب یہ کیسے کی ہندنس پیدا کر رہا ہے دیکھیں سورج زمین سے بہت دور ہے جبکہ چاند نزدیک ہے اب سورج جو ہے جب یہ زمین کے آگے آ جاتا ہے یا سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ اپنا axe جو ہے وہ زمین کے اوپر throw کرتا ہے وہ region جو مکمل darkness میں ہے اس کو ہم umbral region کہتے ہیں اور جہاں پہ partial darkness ہے اس کو penumbral region کہتے ہیں وہ لوگ جو زمین کے اس حصے میں ہے جہاں پہ مکمل darkness ہے وہ total eclipse دیکھیں گے یعنی کہ وہ مکمل سورج گرہن دیکھیں گے سورج جو ہے ان کو بالکل بلیک نظر آئے گا جبکہ وہ لوگ جو penumbral region میں جیسے یہاں پہ اور یہاں پہ اس areas میں تو پھر وہاں پہ کیا ہے کہ partial darkness ہے وہاں پہ ان کو partial eclipse نظر آئے گا یعنی کہ آدھا سورج ڈھکا ہوا نظر آئے گا تو چلی اس کو دیکھ لیتے ہیں an eclipse of the sun occurs when the moon comes between the earth and the sun when the moon moves to positions between the sun and the earth it throws shadow on the earth اب یہ تو اس کا جنرل concept ہو گیا اس کے بعد یہاں سے آپ next paragraph شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بات اب تھوڑی سے ڈیفرنٹ ٹم میں جا رہے ہیں اب وہ اکس کی بات کر رہے ہیں میں نے پہلی بھی بتا دیا ہے کہ shadow کے دو ریجن ہوتے ہیں جو مکمل ڈارک ریجن ہوتے ہیں اس کو عمرا کہتے ہیں اور جو تھوڑا سا partial darkness والا ہوتا ہے جہاں پہ ہلکی سی روشنی یا یہ کہہ لیں کہ اندھیرا مدم ہونا شروع ہو جائے اس کو penumbral region کہتے ہیں people on earth who are in the umbral region cannot see the sun at all یعنی کہ جو umbral region میں یہ والا جو مکمل ڈارک نس میں ہے تو وہ ان کو پورا سورج جو ہے وہ black نظر آئے گا تھکا ہوا نظر آئے گا those in the penumbral region can see only part of the sun and we say that they see a partial eclipse of the sun یعنی کہ ان کو آدھا گرہ نظر آئے گا a total eclipse of the sun is one of the greatest spectacles of nature and results from one of the most fortunate coincidences of nature وہ حصہ زمین کا جہاں پہ مکمل سورج گرہن نظر آئے یہ بہت rare cases میں ایسے ہوتا ہے اور کبھی بھی یہ recommend نہیں کیا جاتا کہ آپ سورج گرہن کو live آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ it can cause instant blindness آپ کی آنکھوں کے لیے یہ خطرناک ہے تو special spectacles یا گاؤگلز یا glasses ہوتے ہیں جس کے ذریعے یا x-ray جو film ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ x-ray کے جو آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا x-ray film کو گھروں میں عام طور پہ کبھی دیکھا اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اس کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں direct دیکھنا کبھی بھی کوئی بھی allow نہیں کرے گا آپ کو because it can cause a huge arm to your eyes in round numbers اب یہ اگلی پاس شروع ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ next paragraph شروع کر سکتے ہیں the sun's diameter is 400 times than that of the moon اگر آپ یہ ڈائیگرام میں بھی دیکھیں تو سورج جو ہے وہ size میں کافی بڑا ہے moon سے اور کافی فاصلے پہ ہے اس لیے یہ hindrance cause کر سکتا ہے the sun's distance from the earth is also 400 times than that of the moon therefore moon's disk compares large enough to cover the sun's disk so there is کوئی چیز جتنا فاصلے پہ ہوگی جیسے یہ earth اور سورج کے درمیان بہت فاصلہ ہے تو درمیان میں اگر کوئی چھلی کہ چاند کا size سورج کے size سے بہت چھوٹا ہے لیکن زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے زمین اور سورج کے درمیان چاند جیسا چھوٹا object بھی سورج کی روشنک میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے زمین تک پہنچنے میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں lunar eclipse کی سورج lunar eclipse چاند گرہن کو کہتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آجائے an eclipse of the moon occurs when the earth comes between the moon and the sun when the sun lies exactly between the sun and the moon it throws shadow on the moon this shadow is large enough to cover the whole of the moon کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آجاتی ہے تو وہ مکمل طور پہ اپنا جو شیڈو ہے وہ چاند کی اوپر throw کرتی ہے اور اس طرح چاند جو ہے وہ بالکلیک نظر آتا ہے total lunar eclipse میں a total eclipse of the moon does occurs however as the moon moves out of the umbral region of the earth's shadow یعنی کہ اگر umbral region سے باہر کی بات کریں penumbral region جہاں پہ ہلکی darkness its appearance has seen from the earth goes through a series of partial eclipses although lunar eclipses do not occur as often as solar eclipses یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات کی ہے کہ چاند گرہن جو ہے وہ کم ہوتے ہیں as compared to سورج گرہن کے they can be seen by many more people they occur during full moon which is opposite to the sun and can be observed at any instant by all the night half of the earth یعنی کہ اس کو دیکھنے میں کوئی وہ danger نہیں ہے جبکہ سورج گرہن کو live without spectacles یعنی ایکس رے فلم اور ایڈ پروٹیکٹیو ایڈ دیکھنا کبھی بھی کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کرے گا تو سٹورنٹس آپ نے اس کی بھی ڈائیگرام کرنی ہے یہ والی جو ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے نیچے total solar eclipse کیا ہوا ہے اور میرے خیال سے آپ کیونکہ یہ topic کو ہم relevant رکھیں گے تو آپ نے جس یہ والا کرنا ہے solar eclipse اور lunar eclipse اس کی یہ جو ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے total solar eclipse کی گئے اس کو اس کو مزید ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ جس اس کو یہاں تک یہ لیمیٹیڈ رکھیں